ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما سارے حضرات پلو سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ پیارے بھئی تھوڑا تھوڑا آگے آجاو مختصر بھی آگے آجاو درشری پڑو اللہ مسلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک صلیم مسلی علیہ السلام سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے کریم آقا علی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں جو میری ذات پر پیار سے محبت سے درود بڑھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ مرے گا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح ایسے نکالیں گے جیسے وہ انبیاء کے نکالتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ ایک اور حدیث مبارکہ سمات فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ذات پر پیار سے محبت سے درود بڑھتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا سرکار فرماتے ہیں میں اس بندے سے ہاتھ ملاؤں گا اور جس سے سرکار ہاتھ ملائیں گے اللہ اسے جہنم نہیں بھیجے گا جنت عطا فرماتے گا سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے حضرات پر سلات و سلام ابھی بھی جس نوجوان نے جس بندے نے نہیں پڑھا ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات پر پیار سے محبت سے درود بڑھتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا فرمایا قیامت کا دن ہوگا حضرت اس رفیل علیہ السلام سر سجد کے اندر رکھیں گے اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ درود پڑھنے والے کی مغفرت فرما کر اسے جنت ناتا فرما دے گا سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیٰ یا سیدی یا نور اللہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جو میری ذات پر پیار سے محبت سے درود پڑھتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اتنی جلتی تھنڈا پانی آگ نہیں بجا سکتا توجہ ہو کیونکہ دماغ اوپر اُلٹ ہو گیا تمہارا توجہ ہو فرماؤ حدیث سنو سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی جلتی اتنی جلتی تھنڈا پانی آگ نہیں بجا سکتا جتنی جلتی اللہ درود پڑھن والے دے گناہ ماں فرما دیتا ہے پھر پڑھو صلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا وعلا صحابی کا یا سیدی یا نور اللہ حضراتی وقار اللہ رب العالمین کا کرم ہے یہ بچے بیٹا شور نہ کرو بیٹا چھپ ہو جاؤ میں نات نہیں پڑھ رہا میں سرکار کی جو حدیث بیان فرما رہا ہوں توجہ سے سنو بیٹا شور نہیں کرنا آپ نے بولنا نہیں حضراتی وقار اللہ رب العالمین کا کرم ہے جس مقدس ذات نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت نائفل کے اندر آنے کی توفیق ہنایت فرمائیے ما شاء اللہ کافی وقت گزر چکا ہے ساڑھے بارہن کے قریب ٹائم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہو اللہ اور اس کے رسول ذکر سن رہے ہو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے ما شاء اللہ مجھ سے قبل ہمارے برادر مقرم بھئی محمد وقار صاحب نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بھئی نات خان اپنا انداز ہوتا ہے خدیب کا اپنا انداز ہوتا ہے اور جو ہے وہ نقیب کا اپنا انداز ہوتا ہے مقاری کا اپنا انداز ہوتا ہے تو جہاں پر اللہ اس کے رسول کی محفل ہوتی ہے جہاں پر بھی اللہ اس کے رسول کی محفل ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں نگاہ کرم ہوتی ہے یقیناً اس گھر کی اندر بہت برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے جب تک یہ محفل ختم ہونے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ ان گھر والوں کو یا اللہ اس سے جو ہے اس محفل پاک کے صدقے سے ان کے جتنے بڑھ وریرے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت عطا فرما میں بلا تمید اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ جو مجھے وہ جو ٹیم ملا ہے اس ٹیم کے مطابق میں آپ کا زیادہ ٹیم نہیں لوں گا اور اس کے اندر ہی میں اپنی حاضری کو کلوز کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی جو محفل ہوتی ہے تو وہاں پر میرے کریم آقا کی نظر کرم ہوتی ہے یہ جو محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ لگتے ہیں ہم خاص بیٹھے ہیں کوئی نیچے بیٹھا ہوتا ہے کوئی اوپر بیٹھا ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کی نگاہی کرم ہو جاتی ہے بندہ بیٹھا کہاں ہوتا ہے اللہ اس بندے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے کیونکہ دیکھو یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کے اندر محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر ایسا کرم ہو جاتا ہے میرے کریم آقا کی نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ اس بخشش کا اس بندے کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو دعا اللہ رب العالمین کی بارگالیہ کے اندر اللہ رب العالمین ان کا محفل سجانا ان کا لنگر پکانا آپ کو بلانا اور مجھے بلانا اللہ قبول و منظور فرمائے حضرات دیوکار اگر آپ جاگ رہے ہو اتنے ٹائم کے اندر جب سے بیٹھے ہو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ سناو مجھے پتا جال جائے ابھی کچھ بچے جو ہیں کچھ نوجوان سو رہے ہیں وہ اگر سو رہے ہیں تو پھر دو سبحان اللہ نہ بولیں اگر وہ جاگ رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ بولیں کیونکہ سبحان اللہ او بندہ بولدہ جڑا جیندہ جاگدہ بندہ ہوئے جڑا ستہ بندہ بھی آوئے تو او قدی سبحان اللہ نہیں بول سکتا اور سبحان اللہ بولو بھئی حضرات دیوکار مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی مطابق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا مقام بیان فرمایا کیونکہ مجھے حسن بھئی نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی ہے اس کے بعد ہماری حاضری جو ہے وہ قلوز ہو جائے گی کیونکہ ہم دعا کی طرف آئیں گے حضرات دیوکار آپ یہ اندازہ فرماو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتو کا ونا رکا فرمایا کہ ماں باپ تیرے لیے جنتوی نے ماں باپ تیرے لیے دوزکوی نے یا رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے ماں باپ جو ہیں اس کے لیے جنت ہیں اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے ان کو گالی نکالتا ہے اور وہ پھر جو ہے اس کے ماں باپ اس کے لیے جہنم ہے کیونکہ جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر خدا راضی ہوتا ہے اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اور جس بار ماں باپ نراض ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لو اس پر جو ہے اللہ بھی نراض ہوتا ہے اللہ کے محبوب بھی نراض ہوتے ہیں تو آج کی محفل کے اندر ہم نے دو چار جو باتیں لینی ہے یہ لینی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا قدر کیسے کرنا ہے اب چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ایسے بات کر دوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا وہ چھوٹا بچہ ہے جب اس نے بڑا ہونا ہے اگر چھوٹے کہ اس کی تربیت نہ ہوگی تو بڑے ہو کر اس کی تربیت کیسے ہوگی کیونکہ میرے قریم آقا فرماتے ہیں بچہ سات سال کا ہوگی جائے اس کو نماز کیلئے کہو دس سال کا ہو جائے اس کو نماز کیلئے لے جاؤ اس کو مسجد کے اندر لے جاؤ تو ہمارے بچے تو دس سال کے پندرہ سال کے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر ازان ہو جاتی ہے نوجوان بیس سالہ پچیس سالہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے لئے جو ہے وہ نہیں جاتا اس کو پتہ نہیں ہے اندر نماز ہو رہی ہے یہ میرے نوجوان بچوں یہ بات سنو ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے جب سات سال کے ہوا حکم ہو گیا دس سال کا ہوا اب نماز کا حکم ہو گیا ماں باپ کے لئے ضروری ہو گیا ہے اپنے بچے کو تربیت کرے اسے کہے بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر نماز نہ پڑے تو باپ کا یہ فرض بنتا ہے اپنے بیٹے کا بسترہ علیدہ کر دے اسے بول چال ختم کر دے اگر وہ باپ اپنے بیٹے سے ماں اپنی بیٹے سے نہیں پوچھتی اگر جو ماں صبح اٹھ کے ساڑھے سات بچے بچے کو سکول کے لئے تیار کر سکتی ہے وہ چار ساڑھے چار وجہ پانچ بجے اٹھ کر اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لئے یہ بھی تیار فرماز کر دے اور زبان اللہ حجیہ کو دیکھو وہ سکول کی تعلیم کے لئے آپ اتنا بچے کو بنا جنا کر سوار کر کر بھیج رہے ہیں ابھی آپ نے نماز پڑھانے کے لئے بچے کو تیار کر کے نہیں بھیجا کیوں آپ نے دین کو اتنا کم سمجھ لیا ہے اور سکول کے تعلیم کو اتنی آپ نے اہمیت دی ہے اور یاد رکھنا جس نے دنیاوی تعلیم کو اہمیت دی اور اللہ کے رسول کے دین کو تبلیغ کی ضرورت وہ اہمیت نہ دی رکھنا پھر علاقے ویران ہو جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ ماں باپ بھی ویران ہو جاتے ہیں جن کے بچے ماں باپ کا قدر نہیں کرتے آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارا روزانہ یہی کام ہوتا ہے میں ایک دو دروازے کا استاد ہوں مدرس ہوں پڑھاتا ہوں مجھے پتا ہے سارا دن ہمارا پڑھانے کا کام ہوتا ہے لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں بچوں کو جس بچے کے اندر استاد کا عدب ہوتا ہے ماں کا عدب ہوتا ہے پیار ماں باپ کا پیار ہوتا ہے ہم اس بچے کو دنیا کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر ترقیہ آتا فرما دیتا ہے سبحان اللہ اچھیا کو ماں باپ کا قدر کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے جو بچہ ماں باپ کا بیٹا قدر نہیں کرتا اللہ اسے نراض ہوتا ہے اللہ اسے کیا ہوتا ہے بھئی بولو تھوڑا یار چار چار پانچ پانچ بندے نال بولتے ہیں میں ایک اللہ بولتا ہے میرے نال تو سوی بولنا ہے کام پڑھنا ہے جو بچہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس بار راضی ہوتا ہے جو بچہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اس بار نراض ہوتا ہے ہم سکول دیکھو میں دو باتیں کر کے آگے نکلتا ہوں ہم سکول پڑھانے کے لیے بچے کو اچھے کیچر کے باز بھیجتے ہیں انگلیش بھی اچھی ہو ریاضی بھی اچھی ہو یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہم قرآن پڑھانے کے لیے اچھے استاد کی تلاش کیوں نہیں کرتے سوچو یار ہم بی بی کے پاس قرآن پڑھاتے ہیں بی بی کو قرآن اچھا پڑھنا آتا تو سارے جہان پھر بی بیوں کے پاس پڑھتے ہیں وہ بی بی کو خود نہیں پڑھنے آتا صحیح طریقے سے اگر غلط پڑھائے گی تو وہ بال بی بی پر پڑھے گا جتنے لوگوں کو بچیوں کو پڑھائے گی اس لیے کہا جاتا ہے دنیاوی تلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ٹیچر تلاش کرتے ہو اور دنیاوی تلیم کے لیے اتنی اہمیت اور دین کو اتنا کم سمجھ لیا ہے اور یقینا ہم نے جانا ہے ہم آئے تھے دین کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا جنوں انسانوں کو اپنے جو ہے عبادت کے لیے اور ہم دنیا پر آ کر جو ہے دنیا کے رہے گے ہم جو ہے رسول اللہ کا دین بھول گئے ہیں حضرات زیبقار ہم محفلوں پر جاتے ہیں نمازیں بھول جاتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت بھول جاتے ہیں آج یہ موبائل نے ہماری نسل کا جو ہے نوجوانوں کا بیڑا کر دیا ہے جس بچے کو دیکھو وہ موبائل کے اندر خوبا ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ازان ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیئے اس نے نماز پڑھنے چھوڑ دیئے بیٹا یہ موبائل ختم ہو جائیں گے آخر ہم رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے آؤ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اور پھر قبر کے اندر چلا گیا اور میرے کریم آقا کا بھی زمانہ تھا پھر بھی قبر اسے دبا رہی تھی تو میرے کریم آقا جا رہے تھے راستے کے اندر اللہ کے نبی قبرستان کے اندر جا کے رک گئے سرکار جب رک گئے تو میرے کریم آقا قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں قبر سے آواز آ رہی ہے یا اللہ مجھے معافی اطاف فرما یا اللہ مجھے معافی اطاف فرما میرے کریم آقا قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار رو رہے ہیں فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جان دے او قبر والا کون ہے یا رسول اللہ اسی نہیں جان دے ایک صحابی بولیا انہیں آکیا یا رسول اللہ او فلانی ماں آئے فلانی جگہ رہن دیئے سونیاں ایس مادہ پتو رہے تو میرے قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جاؤ صحابہ ان دی مانو بلا کے لے آونا سبان اللہ اوٹی آکو جڑا بندہ ستا بھی آو سبان اللہ کے ادرات دوجہ فرمانا میرے نبی تے غلام ہوگا اور فرماو میرے قریمہ کادہ زمان آئے میرے قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جارے نے سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھی آئے کبر تے اندر دا پیا ہوں دائے میرے آقا نے فرمایا فرمایا صحابہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ وَتُو حَدِمُ خُڑِ وَالِيَا وَالَيَلْدِ زُلْفَ وَالِيَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سونیاں حکم ہوئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جان دیو اے قبر والا کاؤں نے میرے آقا نے فرمایا جان دیو قبر والا کاؤں نے قبر دے وچو آواز پیاؤں دیئے ماما بڑیاں رحیموں دیانے ماما بڑیاں قریموں دیانے ماما بڑیاں رحم دلوں دیانے میرے آقا نے فرمایا جاؤ صحابہ اندھی اممہ نو بنا کے لے آؤ صحابہ کرام جل دیا جل دیا جا کے دروازے دے دستک دیتی ہے یہ جنابیلی جدو دروازے دے دستک ہوئی ہے اندر سے ایک بٹیری اممہ دروازے دے آئیے آکے کہنے لگیے ملدک کلبا اندر سے وعدے دے درواازے دے آون والے کونوں انہیں دسیائے اسی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ماں اوہ جنابیلی بٹیری اممہ پوچھ دیئے میرے دروازے دے کیوں آئے اوہ کہنے لگیے اممہ آج تیری قسمت جاگ گئی ہے تینوں اللہ دے نبی نے بولایا ہے حسن بھئی تو اڑی دو جونی چاہیے میرے نبی علی صلات و سلام دے غلامہ نے ایدسیائے اممہ تینوں سونے نبی نے بولایا ہے حسن بھئی جنابی علی تیرے سونو والا مزمبل سونو والے نو اللہ ترقیان دا فرماوے اے جن نے بیٹھے نے اللہ انہا نوی ازدان دا فرماوے حضرات توجہو فرما دا حاجی صاحب نو اللہ ازدان دا فرماوے انہا دی پترہ دی خیر فرماوے اے جنابیلی اممہ جنابیلی جدھو گل سن دیئے میرے سونہ نبی پیا بولاندائے اے زمانے اپنے پیرانتے اندر جتی بھی نہیں پاتی ہاتھ دے اندر لاتھی بکڑی ارض کر دیئے مولا تیرا نبی کہتے میں کہتے آج سونے نبی جا بلاوا آیا ہے اے پی کہن دیئے رو رو کے فریاد کر دیئے اے کہن دیئے سونے آؤ اے کہن دیئے میں کو جی اے میرا دل پر سوڑا تی میں کیوے اوزلو بھاوا اے نا میں سوڑی اے نا دولت پلے تی میں کیوے یار منا اے 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 سرازی حضرت باہو آدھے میں نارو دیا مرے جا سرازی حضرت باہو پیغام ملی آئے ایس اممہ نو لاتھی آتھ دے انگر رو دیاں دیئے میرے قریمہ کا دی بارگاہ دے اندر آئیے میرے آقا لی صلات و صلات و صلات ام نے پوچھی آئے میرے آقا نے فرمایا فرمایا اممہ اے جاننی اے کبر والا کونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مدینے دے تاج دارا ودوہا دے وہ کھڑے والے آؤ ون لہل دے ظلفاں والے آؤ ارد کر دی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ارد کر دی آقا سوڑے آؤ اے میرا پتھو رہے اے میرا بیٹا ہے میرے آقا لی صلات و صلات ام نے فرمایا فرمایا اممہ تیرے پتھر نو کبر دے اندر عذاب پیا ہوں دائے اپنے پتھر نو مافی ادا فرما دے ارد کر دیئے مدینے والے آؤ میں اپنے پتھر نو ماف نہیں کرنا ارد کر دیئے مدینے اے پڑی طرد باری کہانی ہے میرے آقا نے فرمایا اممہ بیال کر کی گلے اپنے پتھر نو ماف نہیں کرنا ارد کر دیئے مدینے دے تاج دارا اے جدو چھوٹا سی سونے آؤ ادا پاپا فوت ہو گیا مدینے والے آؤ جدو ادا پاپا فوت ہو گیا سونے آہ میں لوگاندے پردن صاف کی تینے ایندے باستے کہ میرا پتر جوان ہو جاوے گا اپنی ماں دی خدمت کرے گا سونے آہ میں لوگاندے گھراندے اندر صفائی کی تی ہے ایندے باستے مدینے دے تاج دارا میں لوگاندے جنابری گھراندے اندر جا کے پونچ جا لائے آئے ایندے باستے جہاڑو لائے آئے ایندے باستے کہ میرا پتر جوان ہو جاوے گا اپنی ماں دی خدمت کنج کرے گا جو میں میں اندھی خجمت بھئی کر دیا سونیا میں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اپنے پتر نو پال دی رہیا سونیا جہاں تم بیمار ہو جاندہ ہے میں اندھی باستے ڈکٹر نو لے کے آ لیا سونیا اندھی باستے دوائی لے کے آ لیا سونیا میں اندھی خجمت کر دی رہیا آقا اے جہاں تم جوان ہویا مدینے دے تاج دارا میرے دل دے اندر خیال آیا ہے میرا پتر میری خجمت کرے گا سونو سونو نو جوانو آج گل سونو پلے بن کے جاؤ آج اپنے ماں باپ دی قدر دا اے مقام سن کے جاؤ اے بھی میں دسانگا میرے قریمہ کا نے اپنے ماں باپ دا کس طرح مقام بیان فرما کے دسی آئے میرے قریمہ کا دی بار کا دے اندر اے امہ اپنی درد بڑی کہانی بھائی بیان کر دی میرے آقا دی بار کا دے اندر اپنی بڑی درد بڑی کہانی بھائی بیان کر دی میرے آقا دی بار کا دے اندر بیٹھی ارج کر دی آقا مدینے دے تاج دارا سونے آہ اے جوان ہو گیا مدینے دے تاج دارا میں اس دی شادی کیتی ہے سونے آہ میں اندھی شادی کر دیتی ہے اے اپنی پی پی دے آنکھیں لگ گئے سونے آہ انہیں میں بڑا ماریا ہے سونے آہ انہیں میں بڑا ستایا ہے سونے آہ انہیں میں روتے بڑا ظلم کیتا ہے آقا میں انہوں معاف نہیں کرنا میرے آقا کریم رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے اوہ امہ پی رو دیئے میرے آقا نے فرمایا امہ کبر دینال کن ڈالا جدو ماں نے کبر دینال کن لائے نے عواد پیہوں دیئے اے ماما پڑیا رحیم ہو دیا نے ماما پڑیا کریم ہو دیا نے ماما پڑیا رحم دل ہو دیا نے لوگوں جدو ماں نے کل سڑیئے پوٹر دیا باد سڑیئے کبر دینال کن ڈالا اے ماما رومن تک گئیے ارد کر دیا آقا مدینے دیتا آج دارا سونے آہ آج جنا پیری میرے نو پڑی تکلیف بھائیوں دیئے اوہ پوٹر جدو درواز دین نہیں آؤں دا پوٹر کسے پاسے چلا جاند آئے ماما نوؤد تک سکون نہیں آؤں دا جدو پوٹر گھار دینال نا جاوے ماں بیوی سو جاندیئے بچے سو جاندے لے لیکن ماں اوہ زادے اوہ ہستیئے جیڑی درواز دیتے اوہ تے نظران تیا ماں کے بیٹھیئے ارد کر دیئے مولا میرے پوٹر دین خیر فرماؤے میرے پوٹر نو سیحت اتا فرماؤے میرے پوٹر نو خیریت نال لے کے آوے ماں دعا ماں مک دیئے جدو صبح دا ٹیم ہو جاندہ ہے ماں مسلح بچھا لے دیئے رب لگار گادے اندر دعا ماں کر دیئے کہ مولا میرا پوٹر جتے راوے اوہ دی خیر فرماؤے باب مرے و سیرو سایا اٹھ دا اٹھ دی بیر مرے کان خالی و امام رے محمد بخشاو اٹھ دی اوڈیر جاندہ اے میرے رات پوے تیبے دردانو اتنید پیاریاں رات پوے تیبے دردانو یاد سجن دی ستیاں جگہ رات پوے لگیاں والے بولو بھئی لگیاں والے جب نہیں کرد مہمیں دائیے دکھ مہمیں دائیے لکھ دلا سے ڈر جاوے محبوب جنا دے اوڑ جائیے گیڑے پاو سے ماں بیٹھ گئیے مصطفہ دے قدمہ دے اندر عرض کر دی مدینے دے تاج دارا میں اپنے پتر رو ماف کر دیاں دیکھو جتنا بھی بیٹا ظلم کردائے لیکن ماں کتنی رحم دے لے بیٹا جتنی بھی تکلیف مارو دیندائے دے پتر جدوں بھی ماں دے دروازے دیندائے ماں پیوں اتنا عظیم توفہ نے پتر دے ہارے گلتی ماں فرما کے انہوں مافی عطا فرما دیندے نہیں جتنے بھی گالا کردے ہیں جتنے بھی گصہ کردے ہیں لیکن ماں پھر بھی اسے سکولو واپس آنے آئے دے پھر دیکھتے ہیں ماں دے چہرے دو اونج رونا کون دی جی میں پہلے رونا کون دی دے پتہ جلا کہ ماں بڑی عظیم توفہ ہے حضرات دی وقار تو میرے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر بیٹھیئے جدوں بیٹھیئے مصطفاد قدم چممے نے وہ ماں کتنی عظیم ہستیئے جیڑی مصطفادی بارگاہ دے اندر بیٹھیئے اسی سرکار دا ذکر سنکے دیل نہیں کردا اٹھ جائیے رب کعبہ دیکھ سامن اما تری عظمت و شان دے قربان جاماں جنہیں مصطفاد قدم کی چممے ہونے نے مصطفادی زیارت بھی کی تھی مصطفادی زیارت بھی کی تھی ہونی مصطفادی زیارت کی تھی ہونی ہے آج مدینہ دا کسی نے ٹکٹ مل جاوے جہ اندر جناب پر راتی نیدر نے پین دی کہندہ ہے سونیاں قدوں بلاویں گا بیتاب ہو جاندہ ہے بندہ دے مدینہ دے تاجداروں جڑے صحابہ مصطفادی روزانہ زیارت کردے ہو ان کے انہ صحابہ دا کی کمال ہوئے ارد کردی مدینہ دے تاجدار و دعا دے مکڑے والے آ میں اپنے پتر نو معافی دے نیاں میرے قریم آقا علیہ السلام دے غلامو سرکار رو رہے نے میرے آقا نے فرمایا اماں قاندہ اللہ قبر دنال آواز پہیاں دیئے ماں منو معاف فرما دے جو تو تو من منو معاف نہیں کریں گی میرا رب بھی منو معاف نہیں کرے گا لوگو جڑا ماں باپ تا دل دکھان دے ہو یہ یاد رکھا کرو ماں اگر تو انو معاف نہیں کرے گی نا اللہ قبر دے اندر بھی معاف نہیں فرماوے گا تو پتہ جلا میرے قریم آقا دا بھی زمانہ ہے مصطفیٰ اتے کھڑے نے اتنی بڑی زاد اللہ دا نبی کھڑائے لیکن تھلے ماں ہے جدو تک ماں نے معافی نہیں دیتی تو میرے قریم آقا نے بھی ہاتھ نہیں کیونکہ اللہ نے بھی معاف نہیں فرمایا جو تو ماں نے معاف کیتا ہے تو میرے قریم آقا دی بار گا دے اندر ارد کر دیئے سونے ہاں مدینہ دے تاج دارہ میں اپنے پتر نو معافی دینیا ادھر ماں دا ماف کرنے لا مقان تو آبا دیئے مدینہ دے تاج دارہ از انہوں معافی دے دیتی ہے اور انہوں سارے عذاب ہٹاف کر انہوں عزی جنت ادا فرما دیتی ہے اللہ قوائے ہندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ قوائے مل کے سارے پڑھو لے ہو اللہ قوائے ہندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ قوائے ہندہ جوڑ کوئی نہیں اوہ نبیہ نشاہ ہے ہندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ قوائے ہندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ قوائے مل کے سارے پڑھو حادری مقتر سارے مقتر بھائی میری حادری مل کے سارے پڑھو اللہ قوائے ہندہ جوڑ نال پڑھو اللہ قوائے ہندہ جوڑ سارے پڑھو اللہ گوائے اے نبی یہ پک شامن والا اللہ گوائے اے نبیاں دا شامن ہے اندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے اللہ گوائے خدا جس پر سلوات بھیجے قرآن جس دی ساری نات خوبے اللہ گوائے اندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اندہ جوڑ کوئی نہیں اے نبیاں دا شاہے اندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ میرے قریم آقا علی صلات وآسلام آپ سرکار جو ہیں میرے قریم آقا علی صلات وآسلام آپ سرکار ایک باری جا رہے ہیں سوچو بھئی سرکار جا رہے ہیں دستے دے اندر پہنچنے میرے قریم آقا علی صلات وآسلام ایک جھاڑی کو مرزنے آواز آرہی ہے یا رسول اللہ جو حسن بھئی داکم ہے میں اوئی گال کرتا بہی دردہ نہیں جانا یا رسول اللہ بولو بھئی سارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے قریم آقا نے ادھر ویکھی آئے ادھر ویکھی آئے میرے آقا علی صلات وآسلام نے جو تو ادھر ویکھی آئے دے کوئی آواز دین علا ہے لیکن نظر نہیں آندا میرے آقا علی صلات وآسلام نے ویکھی آئے جھاڑی دے پر لے جانے لے ایک جانوار ہے جانوار بھرنی ہے دے جناب پیر جو ہے پھندے دے اندر پسیاوے آئے دے اوہ مصطفیٰ نو فکار دی بھئی نبی دے غلام اگر جانوار مصطفیٰ نو فکار ہے دے میرے قریم آقا پہنچ جان دینے مصطفیٰ دا غلام فکار ہے سرکار نہیں پہنچ سکتے اقیدہ ہے دا او بولو جنہ دا اقیدہ نہیں ہو نا بولن جنہ دا اقیدہ ہے او بولن بھئی حضرات دوجہ و فرمانا میرے قریم آقا علی صلات وآسلام مصطفیٰ نو فکار ہے اے میرے نبی دے صلات وآسلام آپ سرکاروں کو گینے میرے قریم آقا جدو اکے گینے سرکار دوالم صل اللہ علیہ وآسلام دینا میرے جدو ہر نیدے قریب گینے ہر دی رو رو کے ارد پہ کر دیئے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآسلام سونے آمی حربانی آدھا فرماؤ میرے آقا کریم علی صلات وآسلام نے فرمایا فرمایا ہر نید کی گالے کی ہویا ہے ارد کر دیئے مدینے والی آم سونے آم آج صبح صبح دہ ٹیم ہویا ہے مدینے والی آم میں اتھو پہی گزر دی سی سونے آم یہودی نے جان لایا ہے انہیں پھندہ لایا ہے سونے آم میں گزر نہ کیا ہوں مدینے والی آم میرا پیر پھس گیا ہے آقا اوہ سامنے کارے اوہ سامنے پہاڑے سونے آم انہیں اندر اگھارے انہیں اندر سونے آم میرا گھر سونے آم چھوٹے چھوٹے دو میرے بچے نے دیکھو اے ماں دا جنابری اے ماں ماں دی ہوں دیئے اے جانوار بھی ماں ہووے اپنے پترہ دنال کتنا پیار کر دیئے سونے نبید غلاموں گھور فرماؤ اے جنابری ہر نیئے جنے پچے اجنابری گھار دی اندر نے اے نبید دی بار گھار دی اندر ارد پہ کر دیئے سونے آم میرمانی فرما دو مینو اداد کرا دو سونے آم اوہ سامنے گھار دی اندر میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے نے مدینے والے آم میں انہیں انہیں جنابری جا کے دودھ پیلا کے سونے آم میں وعدہ کر دیا واپس آجا مانگی میرے آقا نے فرمایا خرمایا ہرنی میں تنوں ازادی دے دینا اوہ جدو مالک یہودی آئے گا میں انہوں کی جواب دے مانگی اوہ سہرنی نے مصطفیٰ دی نال اس طرح کلنا کر دیئے جویں انسان انسان دی نال کلنا کر دائے ارد کر دی آقا میں بڑے نال وعدہ کر دیا اپنے پچھانوں تو دھ پیلا کے سورج غروب ہور دھ پہلے سونے آم میں واپس آجا مانگی میرے قریب آقا نے فرمایا جا چلی جاؤ اوہ ہرنی پھئی جان دیئے چلان کا بھئی مار دیئے تیروں روکے کہن دیئے سدا و سدا نوے تیرا دوارہ یار میں نہیں کہنے بھے تُسری ہاتھ اٹھاؤ میں نے پتہ ہے تُسری پہلے دھنکے بیٹھے ہو اگر تھی دھتھا دے اندر بازوں دے اندر تاکہ تھی دے اٹھا کے آنکھو سونے آم سدا و سدا روکے تھی دے اٹھا دوارہ یار سوال اللہ سدا و سدا روکے تھی دے اٹھا دوارہ یار سوال اللہ جنا جنا دا گیت آئے اسی کپردے اندر بھی جا مانگے اُتھے بھی سونے نبی نو جا کے آکھا گے ارد کرانکے سونے آؤ اتھے کسے نہیں آنا اُتھے بھی میرے نبی نوے آ جانا ہے اُتھے بھی پہن کے کہنائے سدا و سدا سدا و سدا روکے تھی دے اٹھا دوارہ یار سوال اللہ سدا و سدا روکے تھی دے اٹھا دوارہ یار روکے تھی دے اٹھا غریب آدھا مزارہ یار سوال اللہ جتے ہوں دے غریب آدھا مزارہ یار نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری سرکار قیامت واہ 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 کیا بات ہے مزارہ قیامت مرحبا سوڑے قیامت مرحبا 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 ہون جڑا مصطفادہ ذکر سن لے اور ہمارے بیان فرماؤں دے جڑا مصطفادہ ذکر سن لے اگر کبرا حسن بھئی اندھے سینے دے اندر اگر تھانٹے نہیں پیندی نا وہ اے سمجھ لے اندھے دل دے اندر رہن اللہ مومنڈ دے لی کوئی نہیں ہونڈ ملکے پڑھو گے کونو اگر مصطفادہ سدا و سدا روی تیرہ تمہارا آیا رسول اللہ سدا و سدا روی تیرہ تمہارا آیا رسول اللہ سدا و سدا روی تیرہ دوارا آیا رسول اللہ سدا رسول اللہ سدا رسول اللہ سدا رسول اللہ رسول اللہ مصطفادہ مصطفی مدینہ ویچ رہے روا لے آمیل کے آنکھوں صدا وزدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وزدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ مرے کریمہ کا دیبار کا دے اندر توجہ فرماؤں ہنہاں بھونجانہ پیالی ہرنی جا رہی ہے چل دیاں چل دیاں اپنے گھر وال جا رہی ہے میرے آقا نے ہرنی دن آلوادہ کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہرنی جدو تک تُو نہیں آوے گی اے تیرا نبی اتھے تیرا انتظار کردہ ہوئے گا اے میرے نبی انتظار پہ کردنے ادھر یہودی آگیا ہے آکے کہنے کیا یا رسول اللہ میرا شکار کتھے کیا ہے میرے آقا نے فرمایا شکار تیرا اپنے بچہ نو دو دو پیرامن واسطے کیا ہویا ہے درات توجہ فرمانا وہ یہودی پیاں کہندہ ہے سونیا ایکی میں ہو سکتا ہے جدو شکار پیجرے دے بھی چونکل جانتا ہے وہ کتھی واپس نہیں آگا سونیا اے واپس نہیں آئے گی میرے آقا دا جملہ سنو تنپ جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا فرمایا یہودیا اے تیرا عقیدہ اے اے واپس نہیں آئے گی اے کسے عام بندنال وعدہ نہیں کر کے گئی اے نپیاں دے ناج دار دے نال وعدہ کر کے گئیے انہیں واپس لوڈ کے آن آئے حضرات توجہ فرمانا اور یہودی پیاں کہندہ ہے اے کی میں ہو سکتا ہے اے شام میرے آقا نے فرمایا اے سورج غروب ہوئن تو پہلے تیرا شکار ہرنی واپس آ جاوے گی اے نپیدے گلاموں کو اور خرماؤ اے یہودی بھی انتدار پیا کر دائے میرے نپیدی انتدار پہ کر دینے اے چلتیاں چلتیاں اے جنگل دی جانبار ہرنی جا کے اپنے بچان دے کھول جان دیے اوئے بچے ماں دے سینے نہ لگ جان دے کدھی بچے نو ماں چم دیے کدھی او سو بچے نو چم دیے کدھی او سو بچے نو چم دیے دوچو کدھی او سو بچے نو چم دیے تیجنابیلی بندل ہوئی ہرنی پہی کہندیے کہندیے میرے پتروں جلتی کرو آج تو دھ پیلاو میں واپس جان آئے اوئے چھوٹے چھوٹے بچے مل مل کر کے اپنی ماں نو کہندے نے اماں آج تین دین دے پا دائیے اوڑ جان دیا کلنا پہی کر دیے تیماں نے جواب دیتا فرمایا بیٹے ہو آج میں اللہ دے لبید نال وعدہ کر کے آئی آؤ میں واپس لوٹ کے جان آئے میرے سوڑے نبیلے اجازت دیتیے یا اپنے پترانوں دو دھ پیلا کے واپس آ جاؤ آج میں واپس لوٹ کے جان آئے جدو پچانے کل سنیے اوئے لوگو ایتھے جانوار بھی نہیں بھی گھلد آئے ایتھے جنابیلی بڑے بڑے پتھر بھی بڑھ جان دے انسان پتھر بڑھ جان دائے انہوں آباد آ دیے رسول اللہ دا پیغام آ دائے رب دا پیغام آ دائے انسان اپنے گھر دے اندر اپنے پسطر نو لپڑ جان دائے اپنی ٹی وی نو بوبیل نو بیٹھ جان دائے وے کھڑواستے او جنابیلی اذان چلی جان دیے اللہ دا بھولا با آ دائے انسان تا بڑھ جو نہیں کر دا اے جانوار چھوٹے چھوٹے بچے نے آؤں اٹھا کے وے کھو کتابانو اے چھوٹے چھوٹے بچے ارد کر دیلے امم آ آج کس طرح دیا کلا پی کر دیے تُو سوڑے نبید نال بادہ کر کے آئیے امم آ آسی دوت نئی پینا ام آسی بھی اللہ دے نبید کول جان امم آ آسی سوڑے نبید کول جان آئے اے سوڑے نبید کول جان آئے اے جنے ہی مصطفہ دے صحابہ صل انہ نے جانا بھی قربان کر دیتیا انہ نے مال بھی قربان کر دیتے انہ نے کیوے کھیا چھوٹے انہ نے پتا چھوٹے اے او نبیے یہ دے پارے ربے کہنا تا قرآن بولی آئے وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین تیرے نام پر کرو جاؤ ایک جان کیا ملکے سارے پڑھو تیرے نام پر کرو جاؤ فیدار تیرے نام پر کرو جاؤ فیدار تیرے نام پر کرو جاؤ فیدار ایک جان کیا ملکے سارے پڑھو تیرے نام پر کرو جاؤ فیدار تیرے نام پر کرو جاؤ فیدار ایک جان کیا تو جہاں فیدار تو جہاں سے نہیں جی بھرا تو جہاں سے نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں تیرے نام پر کرو جاؤ 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 نارا تکبیر جنہیں جنہیں اپنی مہادہ دوت پیتے ہیں وہ لگا جرا بولو نارا تکبیر جنہیں 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 مہادہ پیتے ہیں بولو نارا تکبیر ہلا نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی حتم نبوت حتم نبوت نارا رسالت جاغ دے ہو بھئی جڑا جاغ دے ہو سبان اللہ کہ آپ کو جان فدا کرو گے حضورت جان فدا کرنی تے نماز ہی پڑھنی پہنی ہے پھر مل گیا گھو تیرے نام پر کرو جان فدا تیرے نام پر کرو جان فدا ایک جان کیا دو جان فدا تیرے نام پر کرو جان فدا کرو جان فدا ایک کیا دو جانا تو insanlar نے فرمایا فرمایا ہوتی آر sacrifice حالی سورج غروب نہیں ہوی لا سورج ہی میں غروب ہو عرنی واپس آجاher گی ادھر سورج غروب پیاں ہوتا ہے نیرے آقا دی بار کا دے اندر وہ یہودی پیاں گہنڈا ہے ارد کردائی آقا مدینے دے تاج دارہ سونیاں ودوہا دے مکڑے والے آو ولین دے ظلفہ والے آو سونیاں او بے خو سورج غروب پیاں ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا فرمایا یہودیاں او بے خنا ہرنی اپنے بچہ نو لے کے او لبی دی بار کا دے اندر توڑ کے چلی او دیئے میرے لبی دی بار کا دے اندر جلدی جلدی ہن جنا پیلی ہرنی ہن نور دی بار کا دے اندر آقا ارد کردی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں میں آگیاں او جدو میرے قریم آقا دی بار کا دے اندر میرے آقا نے فرمایا فرمایا یہودیاں اے لائے اپنے شکار لے جاں اور یہودی نے جواب دیتا ہے او میں جواب پیاں دے ناما میرے آقا دی بار کا دے اندر جدو یہودی نے دیت کردی ہو ہر نینوں میں گھی آئے سونے نبی دی بار کا دے اندر بیٹھ گیا ہے ارد کردی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں آج میں منگیاں انی رسول اللہ علیہ گم جمییاں سونیاں سوسی صرف انسانہ دے اندر بھی نہیں سونیاں دوسری جانبارا دے اندر بیٹھ گیا ہے میرے آقا دی بار کا دے اندر بیٹھ گیا ہے یہودی بیٹھ گیا ہے ارد کردہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ارمی اربانی فرماؤ میرے کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ میرے آقا دی بار کا دے اندر بیٹھ گیا ہے کی کہندہ ہے بھئی کلمہ پڑھاؤ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ارمی اربانی فرماؤ میرے کریمہ کا دی بار کا دے اندر آگیا ہے سرکار دا غلام بڑھ گیا ہے ارمی نبی دا غلام بڑھ گیا ہے اے جنابیری ارد کردہ سونیاں اے مطین نے دے تاج دارا اے سو ہر نینوں اے سنو میں ازاد کرنا ماں جدو ہر نینوں انہیں ازاد کیتا ہے ہر نین جا رہی ہے اے در روندی جا رہی ہے ارکیندی جا رہی ہے سونیاں صدا و صدا روے تیرا دوارا آیا صدا و صدا روے تیرا بلکہ روندی جا رہی ہے دے کہندی جا رہی ہے گدیا روندی جا رہی ہے سونیاں مینو ادا دیا تا فرمائی کہ بلا سنو میں ارد کر دیا سونیاں تُسی میں نوں ازادی دیتی ہے روے تیرا جا رہی ہے روے تیرا جا رہی ہے مینو ادا دیا مینو ادا دیا محلی یا رسول اللہ سونیاں روے تیرا لے مینو ادا دیا محلی یا رسول اللہ غریبان دے محلے یاد رسول اللہ یہ دعا کرو سونے آن اس گھر دے اندر بھی آجاو اس گھر دے اندر بھی رنگ لات جاوے لاؤ دے روحی آگو رو روکی آگو قدی آؤ غریبان دے محلے یاد رسول اللہ قدی آؤ غریبان دے محلے یاد رسول اللہ غریبان دے محلے یاد غریبان دے محلے یاد دے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کٹھتے ہو جاندے نے دے امام حسین دے نال خیڑن واسطے آن دے نے روزانہ جدو خیڑن واسطے آن دے نے ایک دن آیا کہ میں او گل پیا سنانا ہوا کہ تُسری قدی کسے موزن پر نہیں سنی ہونی دے میرے قریم آقا دی بیٹی دے دروازے دے سامنے حسن حسین کھڑ دے نے کہ کچھ بچے آکے نا صبح صبح سیدہ ظہرہ پاک دے دروازے دے سامنے آکے جنابے رٹھے گلی دے اندر امام حسن دے حسین دے نا عدب بھی کر دینے کھیڑ دے بھی نہیں عدب بھی کر دینے کھیڑ دے بھی نہیں تو انہوں پتا ہے کہ جس نے حسین دے عدب کیتا ہے تو انہوں دے تا بیڑا پارک بھی ہے عدب بھی کر دینے کھڑا حسین کھڑ دے بھی نہیں ایک دن آیا ایک چھوٹی جنگل سنو بس ایک دن آیا ایک بچہ نہ آیا جنہا حبیب بن مظاہر سنے بچہ جنہا آیا امام حسین پاک دا ایک بڑا یار سنے بڑی محبت کرنے والا سیاقہ حسین دے نال کیونکہ جو مصطفاد نباس دنال محبت کردائے تو انہوں دا اتھے بھی بیڑا پارے اتھے بھی بیڑا پارے کیونکہ جناب مصطفاد آل دنال محبت کردائے بڑا پاری ہوندائے جو جان لگیا نا میرے آقا حسین انتدار کر دے انتدار کر دیاں کر دیاں بچے نہ آئے جدو ایک بچہ نہ آیا نا اے او بچہ ہے جنہا حسین پیار کردے نا آقا حسین دنال پیار کردنے بچہ حسین دنال پیار کردے میرے آقا حسین دی عمر مبارک صرف چار سال ہے صرف چار سال ہے آئیدہ ساڑھے چار سال سے بچے بیٹے پتا ہی نہیں ہوں چار سال عمر حبیب اپنے مزاہر حبیب اپنے مزاہر عمر انا دی چار سال دو مہینے تحقیقی غلطیہ دستا مد چار سال دو مہینے جناب علی روزانہ آقا حسین دنال ایک دن ماں نے فرمایا کہ حبیب بیٹا جی امم فرمایا ترے کپڑے بیٹا خراب نے میں نو کپڑے دے تنو دھوکے دے ماں دے پھر دو جامے حسین دنال خیدن واپس دے آج ماں جسنا بچے نو کہن دی پتر کپڑے اتار کے دے چنگے کپڑے پا کے دے پھر مسجد دے اندر سپارہ پڑھا ماں سے جامے جدو سونے کپڑے پا کے جامے گا رب دے گھر دے اندر نیک ماں جڑی ہوں دیئے وہ اپنے بچے نو تبریخ کر دیئے فرمایا بیٹا جدو قرآن پڑھا ماں سے چنگے کپڑے پا کے جامے گا اللہ دا گھر جدو تنو ویکھے گا رب دا گھر راضی ہو جائے گا اللہ دی نگاہ کرم ہو جاری ہے حبیب ابن مظاہر ماں نے فرمایا بیٹا کپڑے دے میں تنو دھوکے دے ماں عرض کر دینا میں کپڑے نہیں دینے کیوں اگر میں نہ کیا دے حسین نے او دوں تاک کھیڑے نہیں شروع فرمانی جدوں تاک میں نہیں جا مانگا دیکھو عقیدہ دیکھو حسین دینا محبت کرنا دیکھو تو دل سنو پھر سنو کے تڑپ جاؤ گے پھر حسین دا کمال دیکھو میرے آقا حسین بلاک نے فرمایا یارو میرا یار نہیں آنا بیا ادھر حبیب ابن مظاہر عرض کر دینے اممہ اگر میں نو کپڑے دے دے میں چلا جا مانگا ماں نے فرمایا نہیں بیٹا دھوتی بن لائے چادر بن لائے کہ تُو صبر کر میں ہونے دھوکے دینی کپڑے سوکے جا مانگے پھر جا کے کھیڑا کہ نہیں اممہ حضور میں نہیں جا کہ میں کپڑے پا کے جانا اور میں نہیں بیٹا ماں نے کپڑے اتار لیے دھوتی بن لائے دیتی اممہ حضور اگر میں جا نہیں سکتا اتنی دی محبت فرما ہے جتھے حسین کھٹ دا پیا ہے نا جتھے حسین تڑپ جاؤ گے جملہ سنو گے جتھے حسین کھٹ دا پیا ہے جا نہیں سکتا حسین دا دروازہ دا ویکھ دا رہ جاؤں محبت لے بندے بورن باقی چوپ کر جاؤں کھٹ دیا کر دیام میرا آقا حسین انتظار کر دیا کر دیا میرے آقا حسین فاک نے فرمایا فرمایا آج میرا یار نہیں پیا ہوں دا آج میرا یار نہیں پیا ہوں دا میں اپنے یار روو جا کے لائے کیا ناوا آقا حسین اٹھو جل پہلے میرا حسین کر دا جارہی آئے ایستہ ایستہ کر دا جارہی آئے ادھر حبیبے بن مظاہر اپنے مکان تی چھت دے کھڑ آئے عرض کردائے اممہ آج حسین سڑے دروازے دے پیاوں دائے اممہ خوش ہو گئی ہے بیٹا جناب علی مکان دے چھت دے اتے کھڑا ہویا ہے خوشی دے عالم دے اندر اور خوشی دی انتہا ختم ہو گئی ہے بیٹا حبیب اپنے مظاہر اور مکان دے چھت دے اتے تلے آن لگیا ہے پیر فیسل گیا ہے جدو پیر فیسل آئے زمین دے بچایا ہے زمین دے جدو بچایا ہے جہاں روح پرواد کر گئی ہے حبیب اپنے مظاہر مر گیا ہے جدو مہ دا پتر فوت ہو گیا ہے ماں نے جناب پہلے اپنے پتر نوٹھایا ہے لوگوں سنو جملے سنو دڑپ جاؤ گے ماں نے اپنے پتر نوٹھایا ہے اٹھا مندے بعد ان چار پہی دے اتے سلا دیتا ہے کدھی ماں اپنے پتر والوے کھ دیئے کدھی حسین دے دروازے والوے کھ دیئے عرض کر دیئے مولا میرا ایک پتر سی تو لے لیا ہے مولا ایک پتر سی اوہی مر گیا ہے دل تے اندر خیال آیا او ماں تو کتنی مختر والی ہے آج تیرے دروازے دے حسین پیاؤں دائے زہرہ فاق دلال پیاؤں دائے اللہ تیلوں پھر پتر اتا کر دے گا پتہ نہیں تیرے دروازے دے اتے پتہ نہیں پھر حسین آئے گا یا نہیں آئے گا اونا ماں تے تل تے اندر خیال آیا ہے اونا کدھی پتر والوے کھ دیئے کدھی دروازے والوے کھ دیئے اونا کی ہویا ہے ماں دروازے دے کول جا کے بیٹھ گئی ہے پتر مر گیا ہے ماں نے چار پیوتھ رکھ کے چادر پا دیتی ہے ادھر میرا حسین آیا ہے آقا حسین نے آ کے دروازہ کھڑکایا ہے اندر سے آوا گئی ہے مندق قلب آپ دروازے دیا ون کونے کہندہ میں حسین آمامہ میں ترے دروازے دے حسین لجبال آیا حسین آیا زہرہ بہتہ خونہ مولا علی دا پترہ میرا بابا علی المردد آئے میری ماں سیدہ تنس آئے میرا نانا سہارے نبیہ دا امام علمبی آئے میں مطلق جگر آیا آقا حسین جدو دروازے دے آئے میں دروازہ کھولی آئے میں کیونے جملے پیال کر رہا لپیتے غلاموں جملے سنو دے پتہ چلے گا جدو حسین نے دروازہ کھولیا حسین پاک اندر کے لے میرے آقا حسین نے بیکھے آئے اے اے جنابیری عجیب منظرے ماں دی بار کا دی اندر میرے آقا حسین نے فرمایا امام میرا یار کی تھیوے آقا حسین دی بار کا دی اندر حبیب دی ماں نے آکھے آئے فرمایا بیٹا حسین آج تیرا یار چار پیوتے نندر پیا کردائے آج ارام پیا کردائے جدو حبیب نے حبیب دی ماں نے ایک گل کی تھی میرے آقا حسین نے فرمایا فرمایا امام ایک ہی گلے میں اتھے انتدار پیا کردائے اے اتھے ارام پیا کردائے میرے آقا حسین نے کی گیتائے آپ سرکار حبیب اپنے مظاہر دی وہ چادر تو پکڑی آئے جڑا بچہ مر گیا سی جڑا بچہ مر گیا سی جڑا بچہ مر گیا سی آقا حسین پاک نے ادھے چادر تو پکڑی آئے جڑی چادر پاک ستا سی چادر پکڑ گے حسین پاک نے جمعہ سمات فرماو میرے آقا حسین پاک نے اتھے نایے میرے چادر پکڑ دے آپ نے چادر دا پکڑے پلو پکڑ دے کھچی آئے کھینچ کے فرمایا ہے حبیب میرا یار اٹھ جا اٹھ جا حبیب میرا یار اٹھ جا اٹھ جا حسین تیرا اتھے نتدار پیا کر دائے تو اتھے آرام پیا کر دائے خدا شاہد حضرت دیوکار جدو میرے آقا حسین پاک نے فرمایا ہے کہ جڑا مر گیا سی رب نے روح واپس ادا فرما دیتی ہے حبیب جناب علی اٹھ کے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو آقا حسین دی بارگاہ دے اندر کھلا ہو بھی ہے اس لیے کوئی چینہ لکھا گیا ہے یہ کریار دینام دا ملہے بھی مان موسیقی 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 جو ڈالے لیے پچھاو حدیعہ میرے آقا حسین پاک نے کی گتا ہے آپ نے اٹھایا ہے اٹھ گیا بچہ سنو جو بچہ اٹھایا ہے ماں نے کی فرمایا ہے حسین پاک نے ہاتھ پکڑیا ہے ہاتھ پکڑ دے میرے آقا حسین پاک پیچھے ماں نے آباد دیتی فرمایا بیٹا حبیب ایک گل سنو دا جا فرمایا اماں حکم ہوئے کہ ماں دا تابدار بچائے بھئی ماں دا تابدار بچائے ماں اپنے موضوع تو نہیں پھریا ماں دا تابدار بچائے فرمایا بیٹا حبیب جو کوئی انہیں دیتی سی نا وہ مک گئی ہے جو کوئی ہن ملی ہے یہ حسین دے صد کے نال ملی حسین دے صد کے نال ملی فرمایا بیٹا جدوں تک زندہ رامے حسین دا دامن نہ چھوڑے زندہ رامے دامن نہ چھوڑے پھر ایک وقت آیا ہے پھر ایک وقت آیا ہے آقا حسین جدو کربلا دیترا کھلے اے ہی گل سمات فرماو بس اگے نہیں جا مانگا جدو آقا حسین چلے نا حبیب ابن مظاہر پہلے آقا حسین دیتی اتنا آج آپ تی جناب اللہ چھمنجہ سال عمر ہو گئی لیکن ساری زندہ کی حسین دے قدمہ دے اندر بیٹھا ریا ساری زندہ کی آقا حسین دے خدمت کر دا ریا جدو میرے آقا حسین کربلا دے میدان وال جان لگیا نا حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے آیا آگے عرض کر دا ہے آقا حسین میں بھی نال جانا ہوں میرے آقا حسین نے کی فرمایا ہو گیا آپ نے فرمایا ہوئے گا ہاتھو جوڑی ماں میں نے عرض کی دی تیرا پیارا حسین اسی شان چلیا دی تیری مہرے لبود دے بیڑھ والا چڑھ کے نیزے دے پڑھا پھران جلے آ آگے کی کیا آگے کی کیا آگے کی کیا آگے کی حد جوڑ امام تیرا پیارا ہشہ چیشانک چلے آ اوہ تیری مہرے نبو عدد بین والا چڑھ کے نیزے دے پڑھا پھران جلے آ تی آبیک سکینہ تی اکبر نو جان اکبر نزا جوڑان جلے آ وہیسی پھیرے مسافرہ نہیں اوڑا اوہ تیرے دین تو ہوں بڑا قربان جلے آ 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 میرے آقا حسین جب جان پہنچ گئے کس مندر حبیب اپنے مظاہرے سب سے پہلے حسین دی بارگاہ دے اندر آیا آگے عرض کی تو آقا حسین آج اجازت دو میں سب سے پہلے جانا چانا ما میرے آقا حسین نے اجازت دیتی جب جان لگا پھر حسین نے چھونجہ سال بعد پھر حد پکڑیا پکڑ دے فرمایا فرمایا حبیب سان اللہ وارسہ نہ سمجھے کربلا دے میدان دے اندر جو تو تو اپنے جان تا نظرانہ دے میں گا آسی تیرا اے حد پکڑ دے نان مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر کو چاہ دے مانگے دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ میری اور حضی آقا حسین فرما ہے وما علیہ اللہ البلاغ